اسلام علیکم دوستو امید کا اتاو فٹ فٹ ہوں گے مزہ میں ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ محمد آشت آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو کو کنٹینیو رکھنا تھا لیکن انفرچلیٹی وہ ویڈیو میں آرڈیو کا تھوڑا مسئلہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کو اس کا یہ پارٹ ٹو ہی ہے کیونکہ اسی کے اندر کی کچھ باتیں تھیں جو آپ کو بتانی تھی جو رہ گئی تھی تو یہ اسی ویڈیو کا حصہ سمجھ کے سپارٹ ٹو بنایا گیا ہے تو آج کی ویڈیو میں جو باتیں ہم کور کریں گے وہ اس میں پہلی بات ہے کہ ہم ایک اکڑ میں ڈھائی لاکھ پودا کیسے پورا کریں ریجس پہ اور اس کے ساتھ کون سی ایسی ہدایات ہیں جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے پنیری کی منطقلی کے وقت ہم نے کون سی باتوں کا خیال رکھنا ہے تو آج کی ویڈیو میں یہ ساری باتیں جانیں گے اور بھی ایسی کچھ پوائنٹس ہوں گے جو اس وقت میں ذہن میں ہیں تو آپ سے لازمی لسکس کریں گے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں سب دوستوں سے ایک ہی ریکویشٹ آیا ہے اور سسکرائب کرو اور بیل کے ایکن کو لازمی پرس کرو تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے آپ کو اس کے علاوہ جو بھائی انہیں نے سسکرائب کیا ہوا ہے ان سے ایک ہی ریکویشٹ آیا ہے لائک کریں شیئر کریں انہیں گروپس میں بہت سارے گروپس فارمرز کے بنے میں ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ ویڈیوز کی انفرومیشن پہنچ دیں فارمرز کا ایک سوال اکثر من لاہور یا پنجاب کی طرف سے یہ آتا ہے کہ سر ہم ایک اکڑ کے اندر دھائی لاکھ یا تین لاکھ یا ساڑھے تین لاکھ پودا کیسے پورا کریں اچھل میں بریڈرز کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک اکڑ سے اچھی پروڈکشن لینی ہے تو اس میں آپ کم از کم ساڑھے تین لاکھ پودا پورا کریں چلے ساڑھے تین لاکھ پودا تو ہم نہیں پورا کر سکتے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نہیں پورا کر سکتے ہیں کم از کم ڈھائی لاکھ پودا ہم پورا کر سکتے ہیں وہ کیسے پورا کر سکتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم یہ ساری باتیں جانیں گے میں نے پچھلی ویڈیو میں جس کا اس کا پارٹ ون تھا اس میں یہ بات کا ذکر کیا تھا کہ اکثر فارمرز کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک کلو سے ایک اکڑ نہیں لگا سکتے ہیں ایسا نہیں ہیں ہم ایک اکڑ ایک کیزے سے ہم ایک اکڑ لگا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں اس کی جرمینیشن کے اوپر ورکنگ کرنی ہوگی اس کے اوپر کام کرنا ہوگا محنت کرنی ہوگی کہ ہمیں اس کی جرمینیشن نوے فیصد مل جائے جب ہم اس بات کو آپ پچھلی ویڈیو میں جا کر چیک کریں کہ میں نے اس میں کیا کیا باتیں بتائی تھی اس ویڈیو میں دسکرس کروں گا تو ہوتے بہت لمبی ہو جائے گی ان طریقوں کا اپنائیں تاکہ آپ کی جرمینیشن بہترین ہو آپ کے پودے اچھے سے بنیں جب آپ کے پودے آٹھ سے دس انچ کے ہو جائیں آٹھ سے دس یا چھے سے آٹھ انچ کے ہو جائیں تو آپ ان کو منتقل کر سکتے ہیں یہ پنیری اگر آپ نے ٹائم پہ لگائی ہو تو پینتیس سے چالیس دن کے اندر اس سائز میں آ جاتی ہے پیاز کی پنیری چھے سے آٹھ انچ کی ہو جاتی ہے اور جب یہ چھے سے آٹھ انچ کی ہوتی ہے تو اس ٹائم میں اس کی جو جڑ کا سائز ہے وہ بہترین ہوتا ہے آپ اسے منتقل کریں گے تو آپ کو مسائل نہیں آئی گے اس کے ساتھ یہ پینتیس سے چالیس دن کی ہو تو بہت بہتر ہے اگر آپ اسے لیٹ کریں گے تو آپ کو بولٹنگ کی ایشوز آئیں گے بولٹنگ نسرنہ جسے ہم کہتے ہیں نسرنے والے مسائل آپ کو تنگ کریں گے تو آپ نے کوشش کرنے کی پینتیس سے چالیس دن کی پنیری منتقل کرنی ہے اب ہمیں منتقل تو کر لیں گے لیکن ہم ایک اکڑ میں دھائی لاکھ پردہ کیسے پورا کریں گے کلکلیشنز یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کا اکڑ اگر ہم دیکھیں کہ وہ ڈبے شیپ میں ہے پیرلیل ہے دونوں طرف تو اس کی جو چڑائی اور لمبائی ہوگی وہ تقریباً دو سو آٹھ فیٹ سمتھنگ ہوگی دو سو آٹھ فٹ ایک طرف سے بھی ہوگا اور دوسری طرف سے دو سو آٹھ فٹ چوڑائی اور لمبائی اس کی دو سو آٹھ فٹ ہوگی دو سو آٹھ فٹ کو آپ نے اس طرح ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی جو رج کی جو چوڑائی ہے جو آپ کی جو کھیلیوں کی جو چوڑائی ہے وہ اٹھارہ انچ سے چوبیس انچ کے درمیان ہوگی اگر وہ اٹھارہ انچ کے اوپر ہوگی تو یہ اور اس کی جو انچائی ہے آپ اس کو ایک فٹ رکھیں ایک فٹ اس کی انچائی رکھیں تو اس کے اوپر آپ آرام سے تین لائنیں لگا سکتے ہیں اس کے دونوں سائیڈ اوپر ایک لائن لگائیں ایک ایک لائن لگائیں اور سنٹر میں ایک ایک بھوٹا پودہ لگائیں ہر پودے سے پودے کا جو دسٹنس ہے اس کو دھائی انچ یا تین انچ رکھیں دھائی سے تین انچ پودے سے پودے کا اور لائن سے لائن کا آپ فاصلہ رکھیں تو آپ ایک اکڑ میں ایک لائن کے اوپر آپ آرام سے آٹھ سو پودہ لگا سکتے ہیں آپ کلکولیشن کر لیں دیکھ لیجئے گا اور اگر آپ اٹھارہ انچ سے لے کے چوبیس انچ کی ایک کھیل بناتے ہیں کھیل سے کھیل کا جو درمیانہ فاصلہ ہے وہ آپ رکھتے ہیں تو آپ آرام سے ایک اکڑ کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سو چار سے لے کے ایک سو دس کھیلیاں بنا سکتے ہیں جب آپ کے کھیلیاں ایک سو چار سے ایک سو دس کے درمیان ہوں گی تو آپ آرام سے ڈھائی لاکھ سے لے کے دو لاکھ ساٹھ ہزار ستر ہزار پودہ لگا سکتے ہیں آپ ایک اکڑ کے اندر یہ پودے پور کرنا کیوں لازمی ہے اگر آپ کلکولیشن کریں اگر آپ کے پودے زیادہ ہوں گے ایک اکڑ کے اندر آپ کے پودے پورے ہوں گے اور اگر آپ کا ایک پیاز کم سے کم سائز بھی لیں کم سے کم مینز کے بیٹ سو سے دو سو گرام سائز بھی لیں تو بھی وہ آپ ایک اکڑ سے آرام سے پانسو من پلس لیں گے پورڈکشن پانسو من پلس پورڈکشن دیکھیں اگر آپ کی پورڈکشن کا پرائس کم سے کم بھی آتی ہے پانسو روپے پر من آپ کو ملتا ہے تو بھی آپ بہت اچھے پیسے پیاز سے بنا لیں گے انشاء اللہ یہ تو دیکھیں یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں ہو سکتا ہے کچھ حد تک آپ کو مناسب نہ لگتی ہو آپ کے پاس ریجز اس قسم کی بنالے والے مشینیں نہ ہو اگر آپ کے پاس اس قسم کی ریج بنانے والے مشینیں نہیں ہیں تو پرانے طریقے استعمال کریں مزدور لگائیں ان سے بنوائیں کی پی کی میں لوگ مزدور لگا کر اپنے ریجز بنواتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی ریجز بنوا کے اس کے اوپر کاش کرتے ہیں یہ پریکٹس آپ کے ان زمینوں پر بہت اچھی رہے گی جہاں پانی جلدی زمین جذب کر لیتی ہے میرا زمین ہے جو بھاری میرا زمین ہے ان میں یہ بہت اچھی پریکٹس ہے اس طریقے سے کہ آپ کاش کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ آپ دھائی لاکھ کیا میں کہتے ہیں تین لاکھ پودا بھی آپ پورا کر لیں گے اس طریقے سے تین لاکھ پودا کرنے کیلئے بنانے کیلئے نلسری کا بھی طریقہ میں نے بتایا ہویا پیشلی ویڈیو میں جائیں اس میں دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے آپ ایک کیجی سیٹ سے دھائی لاکھ تین لاکھ پودا نلسری کا بنا سکتے ہیں ہائیبرڈ میں آپ یہ محنت آپ کو کرنی پڑے گی تب ہی آپ اچھی پیداوار لے سکتے ہیں یہ تھی وہ کلکولیشن جو آپ ریجز بنانے کی ٹائم پر کریں گے اب ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم تین لاکھ سے اوپر بھی پودا لے سکتے ہیں جی ہاں ہم تین لاکھ سے اوپر پودا بھی ایک اکڑ میں کاش کر سکتے ہیں لیکن یہ ان زمینوں پر آپ کر سکتے ہیں جن زمینوں میں یہ اس طرح کا اس کا سٹرکچر ہو کہ جہاں آپ پانی لگاتے ہی پانی جذب ہو جاتا ہے ایسی زمینوں پر تو یہ ایسی زمینیں پاکستان کے مختلف ازلاح میں موجود ہیں لیکن کے پی کے میں میں نے خود تجربہ کی ہوئے ایسی زمینیں بہت ساری موجود ہیں اور کے پی کے میں لوگ اسے فلیٹ زمینوں پر کاش کرتے ہیں اب دیکھیں ریجز کا کونسپ اس میں سے نکل گئے جب ریجز نکل گئیں آپ فلیٹ زمین پر آگئے تو فلیٹ زمین پر آپ کو آپ جب تین انچ یا چار انچ کا ڈسٹنس رکھیں گے اور آپ اپنے لائن ٹو لائن اور اس کا ڈسٹنس اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو آرام سے تین ساڑھے تین لاکھ پودا جائے آپ ایک اکڑ میں پورا کر سکتے ہیں ہمارے ہاں کے پی کے میں ون کے جس سے تو لوگ نہیں لیکن پریکٹس نہیں ہے لوگوں کی سیڈ کو نرسری میں اچھے سے تیار کرنے کی پریکٹس نہیں ہے لوگوں سے بہت ساری نرسری خراب ہو جاتی ہے تو لوگ یہاں ڈیڑھ کے جی تک ایک اکڑ کے اندر سیڈ ڈالتے ہیں اور ایک ڈیڑھ کے جی سے وہ ایک اکڑ کے لئے سیڈ پورا کرتے ہیں اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہاں پریکٹس ہے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ پودا ایک اکڑ میں پورا کر لیتے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے کے پی کے فارمرز آٹھ سو مند تک بھی پروڈکشن ایک اکڑ سے لے رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی پروڈکشن ہے جو فلیٹ زمینوں پر کی پی کے ملی جاری ہے پیاس کی اچھا میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں کون سی اور پیکٹسز کرنی چاہیے جس میں ہم اپنے پودوں کو اچھے طریقے سے ان کا مشرنما کر سکتے ہیں ایک تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ یہ سمجھنے کہ یہ ہدایات ہیں جس میں آپ خیال کریں جب آپ اپنے پنیری منتقل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ نے کن باتوں کا خیال کرنا ہے آپ نے جو اپنی کھیلی ہیں وہ اس روح میں بنائیں جو آپ کی ہوا چلنے والے روح ہے اس روح میں بنائیں تاکہ کھیت میں سے ہوا گزرے جب پودوں میں سے ہوا گزرے گی تو اس پہ کم سے کم بیماریوں کا اٹیک ہوگا ایک بات کا خیال ہوگی ہے دوسری بات جب آپ پنیری منتقل کرتے ہیں تو پنیری منتقل کرنے کے ٹائم پر منتقل کرنے کے بعد کوشش کریں کہ پانی اسی وقت لگائیں تاکہ پودوں کو اسی وقت مشرومہ کرنے میں پریکٹس میں آ جائیں جب آپ اس میں ٹائم لگا دیتے ہیں آپ نے پنیری منتقل کر لیا اور آپ اس کو ایک دن چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اکثر پودے جو ہے نا وہ سٹریس میں آ جاتے ہیں جو سٹریس کا جو کنڈیشن ہے جو دباؤ ہے پودوں کے اوپر وہ اتنی جلدی نہیں جاتا وہ پھر کم از کم آٹھ سے دس دن لیتا ہے پودہ کھڑے ہونے میں پودے زیادہ تر لوہوں کے پنیری لگانے کے بعد بھی پندرہ سے بیس دن یا پچیس دن تک لے لیتے ہیں کھڑے ہونے میں تو اگر آپ یہ پنیری منتقلی کا جو ٹائم ہے اس کے اوپر دھیان دیں اگر آپ یہ صبح صویرے کریں صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم آپ یہ پنیری منتقل کریں زمین کے اندر اپنی کھیت کے اندر تو بھی آپ کے کھیت میں پنیری بہت جلدی سے اور اچھے سے کھڑے ہو جائے گی کیونکہ جب دن کے دورانیاں میں آپ پنیری کو منتقل کرتے ہیں اور آپ پانی نہیں لگاتے تو اس کی وجہ سے پودے جو ہیں وہ اکثر دباؤ میں آ جاتے ہیں گرمی کی دباؤ میں آ جاتے ہیں ڈراؤٹ کی کنڈیشن کی دباؤ میں آ جاتے ہیں پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے بھی دباؤ میں آ جاتے ہیں پھر وہ اتنی جلدی سٹینڈ نہیں کرتے تو پانی لگائیں کوشش کریں کہ پینے ہی پانی میں اس کو اچھی کھا دے دیں زمین کے جب تیاری کرتے ہیں اس وقت بات آؤ کہ ہماری ہوائیں اس روح میں چلتی ہیں جس روح میں آپ نے ہوائیں چلتی ہیں اسی روح میں اپنی کھیلیاں روح بنائیں تاکہ ہوا کا گزر ہو ہوا کا گزر ہوگا تو بیماریاں کم سے کم آگ کے پودوں کے اوپر اٹیک کریں گے کچھ ہر ایسی باتیں ہیں ایک اور دو باتیں ان کا خیال بھی رکھیں جس میں دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ ہربی سائیڈ کا استعمال کرتے ہیں جب آپ جڑی بوٹی زہر کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پودے کی اوپر سٹریس آتا ہے تو کوشش کیا کریں جب آپ پانی لگا لیں ایک دو دن بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی جڑی بوٹی ابھی تک نہیں نکلی اور نکلنے کی کنڈیشن برابر ہونے والی ہے تو تب ہی سپریے کریں کیونکہ جڑی بوٹی زہر کا بھی پودوں کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے ایک طرف آپ پرانسپرانٹنگ کی ہوتی ہے پودہ بھی سٹینڈ بائی نہیں کی ہوتا اور آپ سیدھے جڑی بوٹی کا سپریے مارتے ہیں تو جس کی وجہ سے پودہ واپس سٹریس میں چلے جاتا ہے تو یہ کچھ باتیں تھی ان کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ڈھائی لاکھ سے اوپر پودہ بھی لگائیں گے اور اپنی جنمیشن بھی اچھے سے کریں گے اور آپ کے پودے آگے بھی اچھے سے چلیں گے یہ تھی وہ باتیں جو آپ پنیری لگاتے وقت خیال رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ امپورٹر ٹاپنگ ہوں گے آنے والے مسائل کے بارے میں اس پر ڈسکس کریں گے دعاوں میں یاد رکھیں اور ٹاپکس بتائیں یار میں اس پر ویڈیو پر آؤں گا انشاءاللہ میرے ذہن میں کم آتے ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں کو ٹاپک ہے تو اس پر بتائیں مجھے اس پر ویڈیو انشاءاللہ بناتے ہیں ٹھے وڑے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کیلئے دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم